اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد افضل چیمہ ہے اور میں پی پی باسٹھ سے ایم بی اے کا امیدوار ہوں میں اپنا بیان حلفی ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ حالات اس طرح کے ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جو اصل حقائق ہے اور میں حلفاً میں آپ کو وہ سارا میں اپنی ریکارڈ کرا دوں نو مئی کے حوالے سے میں بالکل بے قصور بے گناہ ہوں نہ ہی کوئی پی ٹی آئی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی انسٹریکشن تھی کہ کوئی حملے کیے جائیں میں اس دن نو مئی والے دن میں لاہور میں تھا فرق شباز بڑیش صاحب ہیں جو جانے مادنے کا اپنا سینئر کالم نگا رہے ہیں میں ان کے پاس تھا اور اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ ہے کے ساتھ شام کو واپس پہنچا ہوں نہ میں نے چندہ کلہ چوک بند کیا نہ میں کینٹ پہ حملہ آور ہوا میرے پار تین ایف آئی آر درج کی گئی پہلی میں مجھے نامزب کیا گیا چندہ کلہ میں کینٹ میں مجھے تطیمہ بیان میں ڈالا گیا اور اسی دن جڑا کہ میں شام کو پہنچ رہا ہوں چھ بجے کے بعد میرا موبائل ڈیٹا سے پتا چل جائے گا کہ میں کدھر تھا اور یعنی مجھے وزیر آباد میں بھی حاضر کر لیا گیا یعنی یہ وہ نجائز پرچے تھے جو مجھ پر ڈالے گئے اس کے بعد میں میرے دختر میں ریٹ ہوئے میرے بائیوں کو پکڑ لیا میرے ملازمین کو پکڑ لیا اور اس طرح کر کے ہم سات مہینے چونکہ میرا باہر بزنس تھا میں اگر ادھر اس ٹم گرفتاری دے دیتا تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا میں نے کہا کہ اپنا وہ چیزیں وہ ساری دیکھو اسی طرح میرے گھر میں بہت دفعہ ریٹ ہوئے میرے بیٹے کو پکڑ لیا گیا سی آئی اے میں میرے بیٹے کی عمر ستارہ اٹھارہ سال ہے یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کر رہے ہیں اور یہ اس کا اینڈ نہیں ہو رہا اس کے بعد حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ الیکشن پہلے چلے گئے اب انونس ہو گئے کہ الیکشن ہو رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن جس کے انتظار میں جس کی وجہ سے اس ملک کی باغ دور چلنی ہے وہ الیکشن قریب آ رہے ہیں اور ہم واپس آ کے میں نے اپنے وہ جو نا کردہ گناہ مجھ پر جو کیس ایف ای ایڈ ڈالے گئی ان کی میں نے تینوں میں میرے پاس زمانتیں میرے پاس موجود ہیں ایک دو جو کیس ہے کینٹ والا اور وزیرانباد والا اس کی میری آٹھ جنوری کو تک میری زمانت ہے اور یہ جو کیس تھا چندے کلے والا اس کی تیس جنوری تک تھی جس کی میں نے آج دوبارہ بیل کرائی جو کہ مجھے بارہ طریقی زمان کی مل گئی ہے پولیس آ کے کھڑی ہو گئی پکڑنے کے لیے اور اتنا انہوں نے اپنے پہ لیا ہوا ہے کہ ہر صورت پکڑنے ہی پکڑنا ہے اور پورے زلے کی پولیس جو ہے وہ چاروں طرف کھڑی ہوئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے تو ابھی میں اپنی گرفتاری دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ گرفتاری نہیں دیں گے ہمارے جو جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ جو بار کے صدر ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے گرفتاری نہ دی تو ہم ان کے گھر کو مسمار کر دیں گے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو عذیت ملے یہ جو میں کر رہا ہوں سیاست کر رہا ہوں یہ میری اپنی ایک چائز تھی اور میں نے اسی لیے اپنے آپ کو سی پیو صاحب کے سپورت کر رہا ہوں اور میں قانون کے حوالے کر رہا ہوں اور میں جو میرے علم میں تھا وہ میں نے سارا کچھ آج بتا دیا ہے یہ میں اپنا بیان تیس بارہ دوزار تئیس بروز افتہ بوقت رات نو بجے ریکارڈ کرا رہا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ